ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بہت سے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ حفظ صاحب عقیدہ اور منحج کی جو آپ نے سیری شروع کی ہے تو اس میں منحج پہ بھی گفتگو کریں خاص اور پہ جو بری صغیر پاک و ہند کے جو بڑے علماء ہیں اکابر اہل ادیس علماء ان کا منحج کیا تھا سپیشلی دوسرے جو مسالک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ سوشل انٹریکشن کے حوالے سے ان کے ساتھ ربط اور میل جول کے حوالے سے ان کے ساتھ مل کے دینی کام کرنے کے حوالے سے ہمارے بڑے اہل ادیس علماء کا کیا منحج اور کیا طریقہ کار رہا ہے تو انشاءاللہ سے ہم منحج کی اوپر ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم بری صغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے علماء جیسا کہ مولانا سناؤلہ عمر سری علیہ الرحمہ اور اسی طرح سے مولانا دعود غزنوی علیہ الرحمہ اور پھر اس کے بعد مولانا حفظ محمد گوندلوی علیہ الرحمہ اور مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ اور مولانا محمد حنیف ندوی علیہ الرحمہ یہ بڑے بڑے اہل ادیس علماء ہیں تو انہوں نے خاص طور پر بری صغیر پاک و ہند میں اہل ادیس کی جو تحریک ہے اس کو پھیلانے میں بڑا نمائی کردار ادا کیا ہے ان کی جو ایفرٹس ہیں تحریک اہل ادیس کے لیے کوئی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا یہ گویا کہ تحریک اہل ادیس کے اساتین اور پلر شمار ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا منج کیا تھا ان کی میتھڈالوجی کیا تھی جس کی وجہ سے یہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بری صغیر پاک و ہند میں سب کانٹینٹ میں پھیلی ہے ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیا تھا ان کا دوسرے مسالک کے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول کیا تھا یہ ان کے ساتھ کیسے اختلاف کرتے تھے ان کیا اختلاف کے آداب کیا تھے ایٹیکیٹس آف ڈیفرنسز کیا تھے مطلب کسی سے اختلاف کرنے کے آداب کیا تھے تو یہ سب ہم انشاءاللہ سے تفصیل سے دیکھیں گے تاکہ ہمارے جو آج کل کے اہل حدیث یوتھ ہیں ان کو کچھ گائیڈنس ملے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر فرقہ جو ہے یا ہر مسلک کے اندر ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ نرم مزاج ہیں کچھ ایسے آپ کو ملیں گے جو سخت مزاج ہیں تندخو ہیں ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے تو اہل حدیث حضرات میں بھی آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے جیسا کہ بریلوی حضرات میں ہیں دیوبندی حضرات میں ہیں اہل تشیعہ حضرات میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں کی فرقہنسی جن کے ساتھ میچ کرتی ہے تو وہ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو نرم مزاج والے ہوتے ہیں وہ نرم مزاج علماء کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں مل بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں یا جو ساؤٹ سپوکن ہیں یا جو دوسروں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں جو ملی اور اجتماعی جو قاضیز ہیں ہمارے جو قومی اور نیشنل ایشوز ہیں ان میں مل جل کے کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے وہ اپنے ہم فکر علماء کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور جو لوگ ذرا سخت مزاج والے ہوتے ہیں تو وہ اپنے مزاج کے علماء کے پیچھے چل پڑتے ہیں لیکن ہی ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ٹاپ کی عادت ہے برسغیر پاک و ہند میں اہل حدیث کی وہ سخت مزاج نہیں تھی وہ بہت نرم مزاج تھی آج آپ کو یہ جو تھرڈ کلاس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں ہر مسلک کے اندر ایک تھرڈ کلاس ہوتی ہے ہر مسلک کے اندر تندخو اور سخت رویوں والے اور دوسروں کی اوپر جو ہے وہ فتوے لگانے والے اور فرقہ واریت کو پسند کرنے والے اور مناظرہ باز ٹائپ قسم کی جو سائیکی ہے وہ رکھنے والے ایسی چیزیں آپ کو اقابر علیہ السلامہ میں نظر نہیں آئیں گی وہ بہت ملنسار تھے بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے بہت دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے جو ہے وہ احسان کی کیفیت اختیار کرنے والے تھے خیر آج ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں مولانا دعود غزنوی علیہ الرحمنہ پہ مولانا دعود غزنوی جو ہیں آپ ان کا جو قد کاٹ ہے الہدیس کے اندر اس سے اس کا اندازہ لگائیں اٹھارہ سو پچانوے میں ان کی پیدائش ہوئی اور انیس سو سٹھ می ان کی وفات ہوئی امرت سر میں یہ پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد عبدالجبار غزنوی تھے اور مولانا عبدالجبار غزنوی کے والد مولانا عبداللہ غزنوی تھے علیہم الرحمہ اور مولانا عبداللہ غزنوی جو ہیں وہ شیخ القلف القل مولانا نظیر حسین دہلوی کے شاگر تھے تو اس اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ایک گدی اہل عدیسوں کے آن غزنوی خاندان جو ہے ایک بہت بڑی گدی ہے جس طرح سے لقفی خاندان ہے جس طرح سے روپڑی خاندان ہے جس طرح سے کلانی خاندان ہے اسی طرح سے غزنوی خاندان نے بڑے بڑے علماء پیدا کی اہل عدیس علماء تو مولانا دعود غزنوی جو ہیں وہ مولانا عبدالجبار غزنوی کے بیٹے ہیں اور مولانا عبداللہ غزنوی کے جو ہے وہ پوتے ہیں جو شیخ القلف القل کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ شاگر تھے پھر مولانا دعود غزنوی جب پاکستان بنا ہے تو جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی یعنی جیسے آج کل ہم پاکستان کہتے ہیں وہ بنگلہ دیش تو الیدہ ہو گیا تو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر لفی علیہ الرحمہ تو اس سے ان کے سیاسی قد کارٹ کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بلکہ پاکستان بننے سے پہلے یہ جمعیت علمائی ہند کے نائب صدر بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مجلس احرار جو بنی تھی اس کے جنرل سیکٹری بھی رہے ہیں تو ہمارے سامنے اس وقت جو ہے آپ کہہ لیں جو کتاب ہے جس سے ہم مولانا دعود غزنوی کی سوانے اور بائیوگرافی پیش کریں گے یہ بھی ایک طرح سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے ان کے بارے میں یعنی ان کے معاصرین معاصر علماء کی اور بڑے بڑے کبار علماء کی ان کے بارے میں جو ہے وہ کومنٹس ہیں یا تفسرہ ہیں یہ کتاب مولانا دعود غزنوی کے بیٹے ہیں سید ابو بکر غزنوی جنہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے دعود غزنوی کے نام سے یعنی مولانا دعود غزنوی کی بیٹے تھے مولانا ابو بکر غزنوی جو خود بھی بڑے پائے کے عالم تھے بلکہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاول پور کے وہ وائس چانسلر بھی رہے ہیں تو ان کے والد کی جب رہلت ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے والد کے بارے میں ایک کتاب مرتب کی مولانا دعود غزنوی کے حوالے سے اور اس میں مختلف معاصر کے بار علماء کے آرٹیکلز کو جمع کیا تو گویا جس کتاب سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ چیزیں وہ کتاب بھی اولین سورس ہے اولین سورس ہے کیونکہ خود ان کے بیٹے نے مرتب کی اور اس کو پبلش بھی ان کے بیٹے نہیں فاران اکیڈمی سے کروایا ٹھیک ہے تو یہ کتاب آپ یہاں کتاب و سنت ویب سائٹ سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں خود مولانا ابو بکر غزنوی جو ان کے بیٹے ہیں یہ بھی صاحب تصنیف ہیں ان کی کتابیں بھی آپ کو کتاب و سنت ویب سائٹ پہ مل جائیں گی سید دعود غزنوی کے بارے میں کچھ آپ نے پڑھنا ہو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جمعیت علمائی ہند کے بانی رکن رہے نائب صدر بھی رہے تین مرتبہ جو ہے وہ جیل میں رہے پہلی مرتبہ تو میاں والی میں تین سال جیل میں رہے پھر مجلس احرار الاسلام جو ہے اس میں وہ جنرل سیکٹری رہے ہندوستان چھوڑ دو کی جو تحریک تھی کانگرس کی اس میں حصہ لیا پھر پنجاب کانگرس کے صدر منتخب ہوئی ہے اس کے بعد مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی فلان 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 بہت بھرپور زندگی جو ہے وہ سیاسی اور خاص اور پہ علمی زندگی مولانا دعود غزنوی نے گزاری ہے خیر اب ہم آتے ہیں کہ مولانا دعود غزنوی علیہ الرحمہ کے اپنے وقت کے معاصر علماء کے ساتھ جو دوسرے مسلک کے علماء تھے ان میں بریلوی علماء بھی تھے ان میں دیوبندی علماء بھی تھے ان میں شیعہ علماء بھی تھے اور اس کے علاوہ جو تحریکیں تھیں مثال کے طور پر جماعت اسلامی اور ان کے جو سربراہ تھے مولانا مدودی ان کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے پھر ڈاکٹر اسرار احمد جنہوں نے تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی تو ان کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے یہ ہم دیکھیں گے جو ہے وہ ان کے معاصرین کے زبانی اور وہ کتاب جو ہمارے سامنے اس وقت ہے جو ان کے بیٹے نے مرتب کی ہے کمپائل کی ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ کا جو تفسرہ ہے مولانا دعود غزنوی کے بارے میں اور انہوں نے جو اپنی ملاقات کا تذکرہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے عجیب انداز میں یہ آرٹیکل مرتب کیا ہے اور بتایا ہے کہ مولانا کے اندر کس قدر درد دل موجود تھا اور مولانا سے ملاقات سے پہلے یا ان کے پیچھے ان کا خطبہ جمعہ سننے سے پہلے میرا اہل عدیسوں کے بارے میں بالکل امیج اور تھا لیکن مولانا سے جب میری ملاقات ہوئی تو بالکل میرا امیجی تبدیل ہو گیا کہ اچھا اہل عدیس ایسے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی اہل عدیس ہیں اچھا یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مولانا کو جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ان کا خطبہ جو ہے وہ میں نے جمعہ کا خطبہ سنا ہے تو وہ گیارہ سال قبل کی کیفیت ہے لیکن اس خطبے کا جو گہرہ تاثر میرے دل اور تماغ پر ایسا ثبت ہوا ہے کہ گیارہ سال گزر جانے کے بعد بھی یہ کیفیت ہے کہ میں مولانا کو خطبہ دیتے دیکھ رہا ہوں یہ اب دیکھیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں اور جو اہل عدیسوں کے بارے میں ویسے نیگٹیو ذہن رکھتے تھے خود ڈاک صاحب نے آگے چل کے بیان کیا ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ اہل عدیس بڑے تندخو ہوتے ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں اور اس قسم کے جو ہے نا مطلب سختی کرنے والے لیکن مولانا کے بارے میں بلکل جو ہے وہ دوسرا ایمیج ہمارے سامنے آتا ہے تو ڈاک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے خطبہ میں بلا کا سوز اور در تھا بلا کا اور پوری تقریر میں میں نے دیکھا ہے کہ مولانا کی جو تقریر کے اندر ان کی آنکھوں میں نمی رہی ہے اور ایک دو مرتبہ تو وہ شدت جذبات سے رو پڑے ہیں خاص اور پر یہ حدیث پڑھتی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا جس کو اس سے محبت ہے تو مولانا اس پہ جو ہے وہ رونا شروع ہو گئے ہیں مولانا نے یہ کہہ کر بے اختیار زاروں کے تار رونا شروع کر دیا رونا شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے تقریر کے دوران مولانا کی آنکھوں میں نمی تو از ابتدات انتہا رہی لیکن دو ایک بار تو فرط رکت سے جذبات بلکل ہی بے قابو ہو گئے بلکل ہی بے قابو ہو گئے تو اب ڈاک صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا کے بارے میں تاثر تھا یہ بلکل جو ہے وہ مختلف تاثر تھا عام اہل ادیس کی نسبت تو اہل ادیس علماء خصوصاً سوز درد کی دولت سے تہی دہمن ہوتے ہیں اور ان کی تقریروں میں جو ہے وہ سختی اور تندخوئی ہوتی ہے تو میرے لیے یہ خلاف توقع بات تھی ٹھیک ہے تو یہ ڈاک صاحب نے یہ بات کہی اچھا آگے چل کے ڈاک صاحب کا جب ربط و زبط بڑا ہے مولانا سے تو ڈاک صاحب کہتے ہیں کہ مولانا کے خطبے کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جس نے اہل ادیس کے بارے میں میرا پورا امیج چینج کر دیا ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ ایمہ اربا کے بارے میں مولانا نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ڈاک صاحب اگرچہ ہم ایمہ اربا سے اختلاف کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کی عزت نہیں کرتے وہ خطبہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمائی اسی خطبہ جمعہ میں جس پہ ڈاک صاحب موجود تھے ٹھیک ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمہ کی عزت نہیں کرتے یا ان کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں خدا شاہد ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کا اسی قدر احترام موجود ہے جس قدر ان کے مقالدین کے دلوں میں ہے لیکن ہم ان سے اختلاف کرنے پہ مجبور اس لیے ہو جاتے ہیں کہ حدیث رسول صاحب کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں ان کی اقوال سے باہرحال زیادہ ہے اب دیکھیں کہ مولانا نے اختلاف بھی کیا لیکن کس پہرائی میں اختلاف کیا کس سلیکے سے اختلاف کیا کہ دیکھیں ایمہ اربا سے محبت احترام ان کی رسپیکٹ اتنی ہی ہے جتنی جو ہے وہ مقالدین کے دلوں میں ہے لیکن رسول اللہ صاحب کی جب حدیث آ جاتی ہے تو رسول اللہ صاحب کا احترام چونکہ زیادہ ہے تو اس لیے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صاحب کی بات کو ترجیح دیں ایمہ اربا کی بات کی اوپر یہ ہے آپ دیکھیں اختلاف کا سلیکہ اختلاف کا انداز اس سے اگلا بندہ چڑے گا نہیں ایریٹیٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ اختلاف جو ہے وہ کسی کو پتھر مار کے یا لٹھ مار کے جو ہے وہ کر رہے ہوں بہت خوبصورت انداز ہے دوسرا جو ہے ڈاکس اپ کہتے ہیں کہ مولانا جو ہے دہود غزنوی نے اپنے خطبہ جمعہ میں یہ بھی کہا کہ شیخ ابن عربی جو ہیں ان کے اوپر سب سے کڑی تنقید مجدد الفثانی علیہ الرحمنی کی ہے لیکن مجدد الفثانی نے کڑی تنقید کرنے کے باوجود شیخ ابن عربی کا جو ہے وہ احترام کیا ہے احترام کیا ہے یعنی احترام کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑا تو اب یہ دیکھیں تو مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ محید دین ابن عربی کے نظریہ وحدت وجود پر سب سے سخت تنقید مجدد الفثانی نے فرمائی اور شدید ترین اختلاف کا اظہار کیا لیکن اس کے باوجود ان کا عدب و احترام جس درجہ انہوں نے ملوز رکھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مکتوبات میں ایک مقام پر آپ یعنی مجدد الفثانی تحریر فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ایمہ دین کے دسترخان کے جوٹے ٹکڑے کھانے والے ہیں لیکن کیا کریں جب معاملہ حدیث رسول کا آ جاتا ہے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے کول کو چھوڑ کے حدیث رسول پر عمل کریں ٹھیک ہے اب راک سب کہتے ہیں کہ خاص اور پہ ابن عربی کے بارے میں مولانا کا یہ انداز کہ بھئی ابن عربی سے آپ اختلاف رکھو اختلاف رکھو اس پہ تنقید کرو جیسا کہ مجدد الف ثانی نے بھی اختلاف رکھا اور تنقید کی ہے لیکن جس پہ آپ تنقید کرتے ہو تو اس کا احترام کرو اس پہ لانتان نہ کرو اس کی ذات کو موضوع بحث نہ بناو ٹھیک سب کہتے تھے کہ یہ میرے لئے غیر متوقع بات تھی کیونکہ عام طور پہ میں یہ نہیں دیکھتا تو بعد میں کھانے کے موقع پہ میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا یہ جو آپ نے ابن عربی کا تذکرہ تعظیم اور تقریم کے ساتھ کیا ہے حالانکہ امام ابن تیمیہ کی رائے ان کے بارے میں بہت سخت ہے تو اس کا جواب مولانا نے جو دیا تو ڈاک صاحب کہتے ہیں کہ وہ بہت قابل قدر تھا مولانا دعود غزنوی نے کیا کہا ڈاک صاحب ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں اپنے آپس کے اختلاف کو وہ جانے ہم خورد ہیں اور خورد رہنے میں ہی آفیت سمجھتے ہیں مولانا نے یہ الفاظ اتنے شدید تحصر کے ساتھ فرمائے کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو ڈاک صاحب کہتے ہیں کہ مولانا کے اسم ان کا سرانہ کول کی وجہ سے میرے دل میں ان کی عزت کا اس قدر اضافہ ہوا اور ان کا اتنا احترام بڑھ گیا کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں چیئے تو یہ اب اب دیکھیں کہ مولانا دعود غزنوی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عربی سے ٹھیک ہے اختلاف ہے لیکن بہرحال احترام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر ڈاکٹر اسرار صاحب پہ کیا پڑا اس سلیکہ اختلاف کا اثر جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب پہ کیا پڑا جو کہ ایک مخالف ذہن رکھتے تھے ایل عدیس کے بارے میں لیکن مولانا نے جب سلیکے سے اختلاف کیا تو وہ ڈاک صاحب جو مخالف ذہن رکھنے والے تھے وہ مولانا کے کیا ہو گیا حمایتی ہو گیا اور مولانا کے مرید بن گیا پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں آخر عمر تک میں مولانا کے ساتھ میرا تعلق قائم رہا یہاں تک کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مولانا کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے مکتوبات چاہیے مجدد الف ثانی کی جلد اول آریتن دیں تو مولانا نے کہا کہ میں نے یہ کتاب کبھی کسی کو نہیں دی میں کسی کو آریتن یہ کتاب نہیں دیتا لیکن آپ سے خصوصی محبت ہو گی ہے جس کی بنا پر انکار نہیں کر سکتا چنانچہ ایک ماہ کے لیے میں وہ نسخہ جو ہے وہ اپنے ساتھ منگمری لے گیا یعنی ساہیوال جیسے کہتے ہیں پھر جب میں واپس لے کے آیا تو میں نے اس کی اوپر نئی جلد بنوا دی تھی تو مولانا اس سے خوش ہو گیا اور کہا کہ مجھے اندازہ تھا کہ آپ اس کتاب کے واقعی قدردان ہیں ٹھیک ہے اب یہ بات دیکھیں پھر اس کے بعد یہ ہوا فاکہ سکسٹی ٹو میں ڈاکٹر اسرار صاحب میں اپنے والدین کے ساتھ حج حج کے لیے گیا تو مولانا سے رابطہ ہوا مولانا اس وقت رابطہ عالم اسلامی کا تاسیسی اجلاس تھا ٹھیک ہے فاؤننگ آپ کہلیں کہ یہ ایک طرح سے اس کا اجلاس ہو رہا تھا سیشن ہو رہا تھا تو اس میں مولانا نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ میرے سیکٹری بن جائیں تو مولانا نے کیا کہا مولانا نے فرمایا کہ تم اس میں میرے ساتھ میرے سیکٹری کی حصیت سے شرکت کرو ہیں یہ بات ہوئی نہیں یہاں سے چل رہی ہے سیکسٹی ٹو میں مکہ مکرمہ پہنچے تو مولانا بھی رابطہ عالم اسلامی کی تاسیسی اجلاس میں شرکت کی دعوت پر تشریف لائی ہوئی تھے تو وہ ہوتل میں حاضر ہوئی ہے ہم فندق مصر میں تو مولانا مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی ہے اور رابطہ کا پہلا جلاس تھا تو مولانا نے کہا آپ سیکٹری کی حصیت سے شرکت کرو چنانچہ ایسے ہوا اور میں رابطہ کی دو نشستوں میں شریک ہوا ان میں سے ایک میں ملک سعود ابن عبدالعزیز نے خطاب فرمایا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مناہ کے اندر قیام کے دوران مولانا کی بیٹی علیل ہو گئی تو ڈاکس اب خود ڈاکٹر تھے ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے ٹائی فائٹ تشخیص ہوا تو ڈاکس اب ان کے لئے دوال آتے رہے پھر یہ کہ مولانا کی اپنی طبیعت خراب ہو گئی تو عرفات سے واپسی پر مولانا کی اپنی طبیعت بھی ناساز ہو گئی چنانچہ ان کی جانب سے قربانی بھی میں نے کی تو رابطہ عالم اسلامی کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں ڈاکٹر سرار صاحب مولانا دعود غزنوی کے سیکٹری کے طور پر شریک ہوئی ہے پھر ان کی طرف سے انہوں نے حج کی موقع جو ایک لائن ہوتی ہے جیسے ہم تھرڈ کلاس کہہ سکتے ہیں ہر مسلک میں ہوتی ہے وہ کس طرح سے ڈاکٹر سرار احمد علیہ الرحمہ پر جو ہے وہ تنقیدے کرتے ہیں اور ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے فتوہ لگانا ہے تو پھر مولانا دعود غزنوی پر فتوہ لگائیں کیا مولانا دعود غزنوی کے سامنے ڈاکٹر سرار کا قیدہ نہیں تھا مطلب ڈاکٹر سرار کو آپ نے لانتان کیا ہے کس وجہ سے دیکھیں اختلاف میں وہ لانتان میں فرق ہے اختلاف ہم بھی ڈاکٹر سرار احمد علیہ الرحمہ سے کرتے ہیں وہ ہمارے اس سازیں ہم بھی کرتے ہیں اور ہم نے کیا بھی ہے اور یہ تنظیم اسلامی والوں کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے وہ اختلاف پبلش بھی کیا ہے اور ڈاکٹر سرار صاحب علیہ الرحمہ نے تو تین دن جو ہے وہ پورے پاکستان سے مختلف مسالے کے علماء کو بلوا کے جو ہے وہ قرآن اکیڈیمی میں لیکچرز کروائے تھے اور وہ معروف ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ہسٹری ہے ہماری ویسی ہسٹری آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی مسئلکوں کی تاریخ میں تحریکوں کی تاریخ میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ میری جماعت کے لوگ ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے انہیں گمراہ کیا ہے تو آپ ان کو سمجھا دیں بڑے بڑے مسالے کے علماء یا انہوں نے تنقید نہیں کی ڈاکٹر صاحب خموشی سے سنتے رہے تو کون ایسا کرتا ہے کون ایسا کرتا ہے اپنے ادارے کے اندر مختلف علماء کو بلوا کے کہ میرے اوپر تنقید کرو کہ میں اپنے فالورز کو گمراہ تو نہیں کرتا کون کرتا ہے مجھے ہسٹری میں کوئی ایسا واقعہ دکھائیں تو یہ ڈاکٹر صاحب کا دل جگرہ تھا تو ان کا خیر کا پہلو غالب ہے تو جن کا بھی خیر کا پہلو غالب ہو تو ان کو اپریشیئٹ کریں باقی اگر ان سے کسی مسئلے میں خطا ہوئی ہے تو ٹھیک ہے آپ اختلاف کریں سلیکے سے اختلاف کر کے آگے گزر جائیں تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب پہ وحدت وجود کی بنیاد پہ آپ اتنی کڑی تنقیدیں کرتے ہیں اور ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں تو مولانا دعود غزنوی پہ بھی فتوے لگائیں ڈاکٹر اسرار صاحب تو حیران ہو رہے ہیں کہ مولانا دعود غزنوی جو ہے وہ ابن عربی کی تعظیم اور تقریم کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہی الفاظ فرما رہے ہیں تو اگر ابن عربی کی تعظیم اور تقریم جو ہے وہ اگر کوئی ایسا بڑا جرم ہے تو وہ مولانا دعود غزنوی نے بھی کیا ہے مطلب اتنی چھوٹا جو ہے نا وہ انسان کا دل نہیں ہونا چاہیے اتنی زیادہ جو ہے وہ تنگ نظری ٹھیک نہیں ہے درست نہیں ہے ٹھیک ہے مولانا دعود غزنوی علیہ الرحمہ جو ہے وہ ابن عربی سے اختلاف رکھتے تھے انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے لیکن سلیکے کے ساتھ اختلاف جو ہے وہ رکھتے تھے تو انہوں نے ابن عربی پہ فتوہ نہیں لگایا مولانا دعود غزنوی نے فتوہ نہیں لگایا تو آپ ڈاکٹر اسرار پہ فتوہ لگا رہے ہیں یعنی ابن عربی کے بارے میں تو کوئی شکی نہیں ہے نا کہ وہ وحدت و وجود کے قائل تھے کیونکہ وہ اس کے بانی تھے اس کے دینے والے تھے اس نظریہ کے لیکن ان پہ بھی فتوہ نہیں لگایا ان کے ساتھ اختلاف کیا اور آپ ڈاکٹر اسرار پہ فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ ڈاکٹر اسرار کا نظریہ وحدت و وجود کا تھا کہ نہیں تھا ہم اس پہ مستقل اپیسوڈ بنا چکے ہیں کہ وہ ان کا نظریہ ابن عربی والا نہیں تھا ابن عربی والا نہیں تھا ان کا اپنا ایک نکتہ نظر تھا خیر بہرحال یہ جو اہل عدیس حضرات میں بلکہ اہل عدیس کے اہر مسلک میں یہ ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو فرقہ واریت کو پسند کرتا ہے ہم نے کہا نا کہ جیسے اللہ کرسلیم نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے اس کے مختلف مزاج ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کی مٹی اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے لی کہیں سے سخت تھی کہیں سے نرم تھی تو آدم کے بیٹوں میں بھی مختلف مزاج آ گیا تو اب یہ مزاج کی سختی ہے جو پھر مسلکوں میں اور مذہب کے نام پر نکلتی ہے اور لوگ اس کو نیکی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر آپ تندخو ہوتے سخت دل ہوتے آپ کے گرد یہ جو صحابہ کرام کی جو یہ اجتماع ہے یہ چھٹ جاتا منتشر ہو جاتا تو تندخوی سے آپ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے آپ متاثر نہیں کر سکتے ہاں تندخو کچھ آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں کہ سخت مزاج کے لوگ تو ڈھک صاحب نے ایک واقعی کی طرف اشارہ کیا خاص اور پہ میں اہل ادیس حضرات کو کہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور غور کریں کہ یہ مزاج جو ہے وہ پرانا چلا آ رہا ہے پرانا چلا آ رہا ہے اور بڑے بڑے اہل ادیس علماء نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے جیسے مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ نے ہم مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ کے اوپر ایک مستقل اپیسوڈ کریں گے کہ کیسے وہ توجہ دلاتے ہیں کہ اہل ادیس ہمارے جو ہے وہ تنخو ہو گئے ہیں سخت مزاج ہو گئے ہیں مناظرہ بازی کی عادت ان کو پڑ گئی ہے تربیت کی کمی اور فقدان ہے بڑوں بڑوں نے یہ گفتگو کیا اور وہ ریٹن مجود ہے کتابیں مجود ہیں ہم انشاءاللہ سکرین شارٹ دکھائیں گے ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے ہیں تو یہ ڈاک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سعودی عرب میں مقیم تھا اور مسلکن اہل ادیس ہمارے جو عزیز تھے وہ مسلکن اہل ادیس تھے اور وہ بھی سعودی عرب میں تھے تو مولانا کی جانب سے قدر سوئی زن میں مبتلا تھے یعنی اہل ادیس تھے لیکن مولانا دعود غزنوی سے سوئی زن رکھتے تھے مولانا دعود غزنوی جیسے صوفی ٹائپ آدمی سے عالم دین سے وہ اہل ادیس سوئی زن رکھتے تھے یہ ایک نہیں تھے کئی ایک تھے ہر دور میں تھے ہم آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے مولانا اسماعیل صلفی مولانا دعود غزنوی مولانا حنیف ندوی یہ لوگ بقاعدہ لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اہل ادیس ہم پہ تنقیدے کرتے ہیں کوئی بڑا اہل ادیس عالم دین آپ کو نہیں ملے گا جس نے خیر کا کوئی بڑا کام کیا ہو اور اس پہ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے تنقیدے نہ کیوں تو مجھے بھی لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ پہ تنقیدے کر رہے ہیں فلانے تنقید کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ منفی ٹائپ لوگ منفی ذہنیت والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور یہ آپ کو اہل ادیس کی تاریخ میں ہر دور میں نظر آئیں گے جن کا کام صرف ٹانگیں کھینچنا ہے مصبت کام وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان سے ہوئی نہیں سکتا اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے مصبت کام اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے انہوں نے شر کا کام کرنا ہے اور شر کیا ہے فتنہ فساد افتراک انتشار یعنی امت کے اندر تفرقہ پیدا کرنا اس سے بڑا شر کیا ہوگا امت میں افتراک اور انتشار پیدا کرنا اس سے بڑا شر کیا ہوگا اور خیر کیا ہے اتحاد کی دعوت دینا امت کو مشتمع کرنا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت آٹھ عرب لوگ ہیں دنیا میں آٹھ عرب آپ تو ڈیڑھ عرب ہیں یا میکسیمم آپ جو ہے وہ مبالغہ کر لیں تو دو عرب ہیں ٹھیک ہے پھر بھی آپ ایک چتھائی بنگتے ہیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہے پچیس فیصد وہ پچھتر فیصد کو مسلمان کس نے بنانا ہے وہ کس کا کام ہے نبی تو آنا نہیں ہے ختم نبوت کے آپ بھی قائل ہیں ہم سب قائل ہیں تو وہ چھے عرب کو مسلمان بنانا ہے یہ کوئی کام ہے کہ نہیں کام ہے کون سی جماعت ہے کون سا مسلک ہے جس کے جو ہے وہ اولین ٹارگٹس میں یہ ہو کہ اس نے چھے عرب کو مسلمان بنانا ہے بھئی جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں مبوس کیا بہترین امت ہو کس بنیاد پہ بہترین امت ہو اسی بنیاد پہ کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو سب سے بڑی نیکی تو ایمان ہے اور سب سے بڑی برائی تو شرک ہے تو اب جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو مسلمان کرنا کس کا کام ہے نبی آتے تھے نبیوں کی دعوت کا پہلا نکتہ کیا ہوتا تھا کہ ایمان لے آو ایمان لے آو پھر آپ اس کے بعد مسلمانوں کو بھی اصلاح کریں لیکن سلیکے کے ساتھ عدب کے ساتھ عداب کے ساتھ تو ڈاکسہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ مولانا دعوت غزنوی سے وہ اہل عدیس جیسوی زن میں مبتلا تھے اور حافظ عبداللہ مہدس روپڑی سے گہری عقیدت رکھتے تھے حافظ عبداللہ مہدس روپڑی بھی بہت بڑے عالمی دین ہے بلکہ میری جو میسز ہیں ان کے آپ کہلے کیجئے دادا ہیں جو میرے سسر ہیں مولانا عبد الرحمن مدنی ان کے چچا ہیں حافظ عبداللہ مہدس روپڑی تو روپڑی خاندان ایک بڑا خاندان تھا بہت جید علماء جو ہیں انہوں نے پیدا کی ہیں تو حافظ عبداللہ مہدس روپڑی جو ہیں وہ ان سے عقیدت رکھتے تھے تو ڈاکسہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وہ اہل عدیس عزیز سے کہا کہ میں آپ کو مولانا سے ملواتا ہوں لیکن وہ ٹال جاتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں عبداللہ مہدس روپڑی ہے میں ان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں یعنی ڈاکسہ بھی کہتے تھے میں انہیں مولانا دعود غزنبی کے پاس لے کے جانا چاہتا تھا تاکہ اپنی مولانا کے بارے میں ان کے دل میں جو سوئے زن ہے وہ میں دور کروں یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب اہل عدیسوں کے دلوں سے سوئے زن نکالنا چاہ رہے تھے ان کے اپنے علماء کے حوالے سے کمال نہیں ہو گیا کمال نہیں ہو گیا لیکن وہ جانے کو تیاری نہیں تھے ڈاکسہ بھی سمجھتے تھے کہ جیسے میں سمجھتا تھا اہل عدیسوں کے بارے میں تو مولانا سے مل کے تو میرا پورا ذہن ہی چینج ہو گیا تو کیوں نہ ان کو بھی میں مولانا کی خدمت میں لے چلوں تو ان کا ذہن چینج ہو جائے گا اور واقعاً چینج ہو جانا تھا بہت دفعہ آپ کا سوئی زن جو ہے وہ صرف ایک ملاقات کی مار ہوتا ہے اور آپ اگلے سے ملتے ہیں تو آپ کا سارا سوئی زن جو ہے وہ اڑ جاتا ہے بہت سے لوگ ہم سے بھی ملنے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے بارے میں یہ سنا وہ سنا لیکن بالکل مختلف پایا لیکن ڈاکسہ بھی کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو مولانا عبداللہ محدث روپڑی سے ملواتا ہوں تو وہ چونکہ ان کے متقیت تھے تو خیر بہرحال ڈاکسہ بھی نے کہا مجھے کیا عذر ہو سکتا تھا میں چلا گیا میں چلا گیا وہاں لیکن وہاں پہ ایک واقعہ یہ ہوا ڈاکسہ بھی کہتے ہیں کہ پچاس ساٹھ افراد کا مجمع تھا ٹھیک ہے اور حافظ صاحب تو خاموش بیٹھے تھے ٹھیک ہے تو پچاس ساٹھ افراد کا مجمع تھا حافظ عبداللہ روپڑی صاحب تو خاموش بیٹھے تھے لیکن ایک ادھیر عمر کے ایک صاحب پاکستان میں جماعت اہل ادیس کے آپس کے اختلافات اور مولانا دعود غزنوی سے اپنی شکایات کا تذکرہ کر رہے تھے میں کچھ دیر تو سبر سے سنتا رہا لیکن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے قدر درشتی یعنی سختی کے ساتھ عرض کیا حضرات آپ یہاں پاکستان سے دو اڑاہی ہزار میل دور ایک مقدس مقام پر تشریف رکھتے ہیں کیا اس جگہ بھی یہ ممکن نہیں کہ وہاں کے اختلافات کو بلا کر باہمی اتحاد اور اعتماد کی فضا پیدا کی جائے میرے اس طرح توجہ دلانے پر مجمع سناٹے میں آ گیا ہے راکس آپ کہتے ہیں کہ وہاں بھی اہل ادیس حضرات جو ہے وہ کیا کر رہے تھے حافظ عبداللہ روپڑی صاحب علیہ الرحمہ کے پاس بیٹھ کے مولانا دعود غزنوی علیہ الرحمہ کی برائیاں بیان کر رہے تھے اور اہل ادیسوں کے اپس کے اختلافات حالانکہ وہاں وہ حج کرنے کے لیے گیا تھے راکس آپ نے کہا میں نے کہا اللہ کے بندوں ہزاروں میل کا فاصلہ تیہ کر کے یہاں حج کرنے کے لیے آئے ہو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہاں بھی اپنے جماعتی اختلافات لے کے بیٹھ گئے ہو اور اپنے مسئلہ کے علماء کو رگڑا لگانے بیٹھ گئے ہو مطلب کیا چیز ہو تم کیا چیز ہو تم تو راکس آپ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے جو ہے نا حافظ عبداللہ مہددس روپڑی صاحب نے کہا کے نہیں اب اس پہ جو ہے وہ کوئی گفتگو نہیں کرے گا یہ ڈاکس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ڈاکس آپ کہتے ہیں کہ لوگ حافظ صاحب مرہوم کی طرف دیکھنے لگے لیکن خدا رحمت نازل فرمائے ان کی روح پر کہ انہوں نے میری مکمل تعاید کی اور حکم دیا کہ ان معاملات کا تذکرہ دورانے حج نہ کیا جائے ساتھی گفتگو کا رخ موڑ کر کو جواز و نصیت کا سلسلہ شروع فرما دیا اس کے علاوہ بھی ڈاکس آپ نے اپنے کچھ واقعات جو ہے وہ تذکرہ کی ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ مولانا دعوت غزنوی علیہ الرحمہ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو قریب کیا ڈاکٹر اسرار صاحب ان کے قریب ہو گئے اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان کا تاثر بھی لیا اور ان سے اصلاح بھی لی اور مرتے دم تک ان کے تعلق میں رہے یہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ربط و تعلق بڑھائیں لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اپنے موقف میں اعتدال پیدا کریں اس طرح سے آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں اس طرح سے نہیں جو آپ ایک لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ دوسری مسلک کے لوگوں کے پیچھے پڑا جاتا تھا اب تو یہ ہے کہ ہر مسلک والے اپنے مسلک کے خلاف بندوقیں لے کے کھڑے ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہماری نسبت کیونکہ اہل ادیس کی طرف ہے کہ آپ تو کتاب و سنت والے ہیں آپ میں تو کچھ شعور آنا چاہیے وہی سختی جو کل دوسرے مسالے کے خلاف نکل رہی تھی وہ آج اپنوں کے خلاف نکل رہی ہے تو ایسی ویڈیو وہ سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہے اب ہم ایک ایک کر کے گنوائیں کہ آپ کے آپس ہی اختلافات کیا ہیں سب کو پتا ہے جو بھی سوشل میڈیا کی اوپر بیٹھتے ہیں تو خدارہ جو ہے وہ ان چیزوں سے نکل آئیں آپ کی اکابر کا یہ منج نہیں تھا وہ تو دوسروں کو بھی قریب کرنے والے تھے وہ تو ان کو بھی گلے لگانے والے تھے وہ تو ان کو بھی جو ہے وہ اپنے حلقہ یا حباب میں شامر کرنے والے تھے اپنے حسن اخلاق کے ساتھ اپنے حسن سلوک کے ساتھ انہیں دیکھ کے لوگ ایل ادیس ہو جاتے تھے یہ ملانہ حنیف ندوی نے لکھا ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ ایل ادیس ہوں نہ کہ یہ ایک آٹھٹ گھنٹے کے مناظرے کر کے ہمیں ایک خاص قسم کی شکل و صورت بنا کے اور ایک خاص قسم کا لبو لہجہ اختیار کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جیسے کہ صوفیسٹ کرتے تھے یونانیوں کے ہاں یہ ٹھیک نہیں اچھا یہ تو ہو گیا ڈاکٹر اسرار صاحب کے ہاں اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری مسالک کے علماء ہمارے ہاں جو ہے وہ دیوبندی سکول آف تھارٹ کے ایک بہت بڑے عالم دین یا صوفی بزرگ مولانا احمد علی لہوری شیرہ والا گیڑ میں جن کا بقاعدہ خان کابی ہے تو وہ بقاعدہ بیعت لیا کرتے تھے تو مولانا احمد علی لہوری کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھے مولانا دعود غزنوی کے تو یہ کون لکھ رہے ہیں یہ مولانا عساق بٹی لکھ رہے ہیں مولانا عساق بٹی علیہ الرحمہ مولانا عساق بٹی بھی جو ہے وہ مورخ اہل حدیث شمار ہوتے ہیں یعنی ان کا ٹائٹل ہے مورخ اہل حدیث اہل حدیث تاریخ کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا اور وہ آئی وٹنس ہیں بڑے بڑے مشاہیر علماء کے ساتھ وہ رب تو تعلق میں رہے اہل حدیث کے اور انہوں نے تحریک اہل حدیث کو بہت قریب سے دیکھا ہے تو یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے جو مولانا عساق بٹی علیہ الرحمہ دیتے ہیں تاریخ اہل حدیث کے بارے میں یا تحریک اہل حدیث کے بارے میں پچھلی جو ایک سو سال کی تاریخ اہل حدیث ہے یا تاریخ اہل حدیث ہے خیر بہرحل تو مولانا عساق بٹی یہ کہتے ہیں یہ وہی کتاب ہے پیج نمبر 144 کہ غصت قلبی یعنی مولانا غزنوی کی غصت قلبی کیا تھی کہ وہ جو ہے وہ اہل حدیث ہونے کے باوجود تحصبات سے ان کا دل بالکل صاف تھا کہ حرد مولانا احمد علی لاہوری ایدین کی نماز ہمیشہ ان کی اقتداء میں ادا فرماتے تھے حالانکہ خود ان کا حلقہ بہت وسیع تھا مولانا احمد علی لاہوری خود بیعت لیتے تھے لاکھوں میں ان کے مرید وہ مولانا دعوت غزنوی کی پیچھے ہمیشہ ایدین کی نماز پڑھتے تھے اور مولانا احمد علی سے ان کے تعلقات بہت گہرے تھے اور یہ دونوں بزرگ ایک دوسری کی انتہائی تقریم کرتے تھے آپ کہتے ہیں کہ بیتی کی عزت کرنا جس نے بیتی کی عزت کی اس نے دین کی عمارت ڈھا دی تو آپ کی دین کی عمارت ڈھانے والے تو پھر آپ کے سارے بڑے علمات یا کابر تھے پھر ان پہ فتوے کیوں نہیں لگاتے ہمارے پیچھے کیوں پڑھ جاتے ہو وہ اللہ کے بندوں کچھ سوچو کچھ غور و فکر کرو بیدت بیدت میں فرق ہوتا ہے جو کفر تک پہنچا دینے والی ہوتی ہے وہ عقیدی کی بیدت ہوتی ہے ایک عملی بیدت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دونوں بیدات کے اندر فرق ہے پھر یہ ہے کہ یہ بیدت عقیدی کی ہے یہ عمل کی ہے یہ اس کے بارے میں کون جو ہے وہ تائین کرے گا تو بات یہ ہے کہ ایسی اٹھ کے جو ہے وہ ایک کول اٹھا لیا اور اس کی بنیاد پر پورا ایک نکتہ نظر بنا کے اور اپنی مسئلک کے علماء کے پیچھے لٹھ لے کے جو ہے وہ پڑھ گیا حالانکہ اپنے بڑوں کا تو یہ منج رائی نہیں اب اپنے بڑوں کے خلاف فتوہ لگائیں نہ ذرا فتوہ لگائیں ذرا ٹھیک ہے وہاں تو کمنٹس بند کر دیں گے لوگوں کو بلاک کر دیں گے اگر یہ سکرین شارٹ آپ ان کے نیچے جو ہے وہ ویڈیو میں جا کے لگائیں گے کہ یہ آپ کے بڑے کرتے رہے بتائیں کمنٹس آپ کے بند کر دیں گے آپ کو بلاک کر دیں گے نام ہی نہیں لیں گے کبھی ان کو کہیں کہ آئیں بیٹھیں اس موضوع پہ گفتگو کریں یہ کتابوں کے حوالے ہیں یہ بتائیں آپ کے بڑے کیا کرتے رہے ان کا منج کیا رہا یہ ٹھیک کر رہے تھے کی نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے بلکل سمم بک من عمیون ہو جائیں گے بلکل بات ہی نہیں کریں گے بات ہی نہیں کریں گے یہ فرقہ پرست مولوی بات ہی نہیں کریں گے پھئی آپ اپنا کام کرو آپ کے مزاج میں اگر سختی موجود ہے ٹھیک ہے اور آپ اپنی تربیت نہیں کر پائے تو ٹھیک ہے اپنی سختی کے مطابق دین کی تعبیر اور تشریح کرو لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ اہل حدیثوں کا منج ہے اہل حدیث تم ہو مطلب اہل حدیث تو یہ لوگ ہیں یہ اگر اہل حدیث نہیں ہیں تو کون اہل حدیث ہیں ٹھیک ہے اہل حدیث مسلک کی آبیاری تو انہوں نے اپنے خون پسینے سے کی ہے تم لوگوں نے کیا کیا تم نے تو مسلک سے پانچ چار نکالی ہیں دس بارہ نکالی ہیں ٹھیک ہے مسلک اگر پھیلے ہیں تو ان کی افرٹ سے پھیلے ہیں ان کے منج سے پھیلے ہیں ان کے حسن اخلاق سے پھیلے ہیں آج تم ان کے منج کے خلاف جہاں وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے ہو ٹھیک ہے ہو رجیب و غریب قسم کا ایک منج جہاں وہ بیان کر رہے ہو تو تمہاری یہ اقابر جہاں وہ سلف کی اقوال نہیں سمجھتے تھے یہ تمہارے اقابر علماء ان کا فہم کم تھا کیا جو تم اپنے سلف کے اقوال کی تشریح کر رہے ہو تو ان کے سامنے وہ سلف کے اقوال نہیں تھے کیا تو مولانا عیمد علی لہوری سے یہ تعلقات دیکھیں اب آپ دیکھیں اس تعلق کا نتیجہ دیکھیں مولانا عیمد علی لہوری ان کے پیچھے جو ہے وہ عیدین کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ ایک دوسری کی تقریم کر رہے ہیں تو مولانا عیمد علی لہوری کی وفات کی اطلاع ملی تو مولانا دعوت غزنوی نے نحاد حزنو ملالکہ اظہار کیا اور کہا کہ آج دین کا ایک ستون گر گیا ہے یہ دیکھیں کہتے ہیں جی بٹی کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تو یہ تعریف ہو گئی ہے نا بٹی کی تعریف بھئی مقاسد جب آلہ ہوں مقاسد جب آلہ ہوں تو پھر بلکل جو ہے وہ کسی اور انداز سے دیکھا جاتا ہے تم لوگوں کو سلف کے اقوال سمجھی نہیں ہے اس ای بات یہ ہے وہ مسلیت پہ مبنی تھے مسلیت پہ مبنی تھے اور مسلیت اسی مسلیت کو اختیار کر کے وہ ہمارے اہل علم نے دوسرے مسالک کے علماء کے ساتھ وہ ربط و تعلق کو بڑھایا اور اسی وجہ سے یہ اہل ادیسیت پھیلی ہے آج اہل ادیسیت کہاں پھیل رہی ہے مطلب آج تو وہ اہل ادیسوں کو دے کے لوگ چار کلومیٹر دور باغ جائیں مطلب آپ جیسے تھرڈ کلاس کے باقی جن میں عمل و کردار کی خوبی ہے تو انہیں دیکھ کے آج بھی لوگ اہل ادیس ہو جاتے ہیں انہیں دے کے اہل ادیس ہو جاتے ہیں تبلیغ کرنا تو دور کی بات اور تمہاری آٹھ گھنٹے کی تبلیغ سن کے بھی جو ہے وہ دور باغتے ہیں یہ اپنے انداز میں اپنے فکر میں تھوڑی سی تبدیلی لے کے آؤ ہماری باتیں تھوڑی سی کڑوی ہو جاتی ہیں لیکن یہ اس لیے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قابر اہل ادیس علماء کا منج یہ تھا یہ نہیں تھا جو تم پیش کر رہے ہو تم بے شک یہ منج پیش کرو اپنے مزاج کے مطابق لیکن اہل ادیس کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں اہل ادیس کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں معذرت کے ساتھ یہ اہل ادیس نہ تم ہو نہ یہ اہل ادیس کا منج ہے تو ہر مسلک کے اندر واقعہ یہ ہے کہ کچھ فرقہ واریت پھیلانے والے سخت مزاج قسم کے لوگ جو ہے نا وہ اوپر آگئے ہیں اور علماء جو ہیں جن کے پاس حقیقی علم ہے صحیح بات یہ ہے تو وہ تو پیچھے ہو جاتے ہیں ان سے اپنی عزتیں جو ہے وہ بچاتے پھرتے ہیں خیر بارل تو پھر کہا کہ میرے قریبی رفقہ میں ایسا خلا پیدا ہو گیا جو کبھی پورنا ہو سکے گا پھر مولانا احمد علی کی جنازے پر آئے مولانا دعود غزنوی تو یہ آجز یعنی مولانا عیساق بھٹی بھی ان کے ہمراہ تھے راستے میں انہیں کی زندگی کی واقعات بیان کر کے روتے رہے مولانا دعود غزنوی جو ہے مولانا احمد علی لہوری کے واقعات بیان کر کے روتے رہے ٹھیک ہے تو صوفی آپ کے نزدیک کون ہے بٹی ہے نا وہ تو بیعت لیتے تھے صاحبے جو ہے وہ ارشاد تھے اور آپ کے یعنی جمعیت اہل ادیس کے امیر ٹھیک ہے وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی وفات پہ کہہ رہے ہیں کہ دین کا ستون گر گیا ہے اور ہم صرف جو ہے وہ مفتی منیبور احمان صاحب سے ملاقات کر کے آئے اور ہمارے خلاف ماز کھول دی آپ لوگوں نے کمال لوگ ہیں یا رب دیکھیں نا مفتی منیبور احمان صاحب کے پاس ہم گئے ہیں دیکھیں ہر مسلک میں اچھے برے ہر قسم کے لوگ موجود ہیں فرقہ واریت والی بھی ہیں موتدل مزاج بھی ہیں مفتی منیبور احمان صاحب بریلویوں میں اور مفتی تکی عثمانی صاحب دیوبندیوں میں موتدل علماء میں شمار ہوتے ہیں تو ہم موتدل علماء کو پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ میل اور رابطے کے جو ہے وہ قائل ہیں تو اب وہ کہتے ہیں جی آپ کیوں گئے ہیں وہاں پہ کیوں گئے ہیں تو آپ کے جو علماء یہ بڑے یہ سارے کرتے رہیں یہ کیوں کرتے رہیں یہ کیوں کرتے ہیں ان پہ وہ فتوے کیوں نہیں لگتے اگر فتوے لگائیں گے تو خود اہل ادیس آپ کو نہیں چھوڑیں گے نہیں لگائیں گے تو پھر کدھر جائیں گے تو ابھی تو ہم نے بہت لٹیچر کھول لیں ہم نے تو تاریخ اہل ادیس پوری جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دینی ہے سامنے رکھ دینی ہے لوگوں نے پڑی نہیں ہے اور صحیح بات ہے آپ نے بھی نہیں پڑی جنہوں نے چھاپی ہے انہوں نے بھی نہیں پڑی کہ انہوں نے کیا چھاپ دیا صحیح بات یہی ہے جنہوں نے چھاپی ہے انہوں نے بھی نہیں پڑا کہ انہوں نے کیا چھاپ دیا اگر انہوں نے پڑا ہوتا ہے نا تو وہ شاید چھاپنے پر امادہ نہیں ہوتے تو اب تو یہ ہم پبلک میں لے کے آئیں گے کہ یہ اصل میں اہل عدیس کا منج ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ منج عام ہو یہ منج عام ہو اتحاد اور یگانگت اور صلح اور صفائی کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو مسالے کے درمیان جو احتماط کی فضاء بقام باہمی کی جو ہے فضاء اس کو جو ہے وہ رواج ملے یہ ایک واقعہ دیکھیں کہ مفتی صاحب جو ہے یعنی یہ مفتی حسن صاحب کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے مفتی محمد حسن صاحب یہ مولانا اشرف علی تھانوی علی رحمہ کے خلیفہ مجاز تھے اور مفتی محمد حسن صاحب جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں لاہور کا بہت بڑا دیوبندیاں کا ادارہ ہے ٹھیک ہے تو مفتی محمد حسن صاحب کے ساتھ بہت قریبی تعلقات مولانا دعوت غزنوی کے تو ہم آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتے ہیں دیکھیں مولانا احمد علی لاہوری کے واقعات کا تذکرہ کر کے جو مولانا دعوت غزنوی رو رہے ہیں تو کیوں رو رہے ہیں کیونکہ نیکی صرف آپ لوگوں میں نہیں ہیں دوسرے مسالے کے لوگوں میں بھی ہے مولانا تارک جمیل صاحب سے آپ ہزار اختلاف کریں ہمیں بھی اختلاف ہیں وہ ایک جملہ کہتے تھے دیوبندیوں صرف دیوبندی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور مسلک میں بھی لوگوں میں بڑی نیکی ہے وہ بھی جائیں گے تو یہ ہر مسلک میں یہ ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے اس سوچ کی نفی کرنی چاہیے اور مولانا دعوت غزنوی دیکھیں مفتی محمد حسن صاحب جو ہے ان کے ساتھ ان کی بہت بتقلفی تھی بہت قریبی تعلق تھا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مفتی محمد حسن صاحب جو جامعہ شرفیہ کے بانی ہیں ایک طرف مولانا شرف علی تھانوی کے شاگرد ہیں دوسری طرف مولانا عبدالجبار غزنوی کے شاگرد ہیں جو مولانا دعوت غزنوی کے والد ہیں تو اس وقت ایک دیوبندی عالم دین جو ہے وہ دیکھیں انہوں نے دیوبندیوں سے بھی پڑا انہوں نے اہل ادیسوں سے بھی پڑا پھر مولانا اسماعیل صالفی وہ مولانا مفتی محمد حسن کے شاگرد ہیں مولانا اسماعیل صالفی اہل ادیس عالم دین وہ مفتی محمد حسن صاحب کے شاگرد ہیں اور مفتی جعور حسین شیع عالم دین شیعوں کے ہاں جو ہے وہ اشتحاد کا درجہ پانے والے وہ مفتی اسماعیل صالفی صاحب کے شاگرد ہیں جو اہل ادیس عالم دین ہیں یہ صورتحال تھی اس وقت جب تعلقات تھے تو ایک دوسرے سے استفادہ بھی تھا شرف تلمز بھی تھا اور سلیکے کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کا اظہار بھی تھا پھر مناظرہ باس جو ہے وہ غالب آگئے سلیکہ سب پیچھے رہ گیا تو ہم بھی جب مفتی منیب و رمان صاحب سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو ہم نے سلیکے کے ساتھ سلیکہ یہی ہوتا ہے نا ہم نے اپنی کتابیں ان کو دیں انہوں نے اپنی کتابیں ہمیں دیں تفہیم المسائل کے نام سے یہ میں دیکھ رہا ہوں میری رائٹ سائٹ پر پڑھا ہے بارہ جلدوں میں جو ہے وہ مفتی صاحب نے اپنا فتاوہ ہمیں دیا کہ بھئی آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو پڑھ لیں ہمارے پاس جو کتابیں تھی ہم نے اپنی کتابیں مفتی صاحب کو دیں کہ آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو پڑھ لیں تو محذب آدمی اسی طرح سے گفتگو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑی ہے کہ ضرور جو ہے وہ مناظرہ لگا کے بیٹھ جائیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دعوت دی کے نہیں دی اور دعوت کیا ہوتی ہے بھئی ہزاروں صفات کی کتابیں ہم نے ان کو دے دی انہوں نے ہزاروں صفات کی ہمیں دے دی اور دعوت کیا ہوتی ہے محذب لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں ایکسچینج آف ویوز اسی طرح سے ہوتا ہے باقی مختصر سے ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی جو کہ اجتماعی مسائل کی اوپر تھی ملی ایشیوز کی اوپر تھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو اگر مفتی منیب و رمان صاحب سے ہاتھ ملانا ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا ان سے جو ہے وہ گفتگو کرنا ٹھیک ہے اگر یہ کوئی بہت بڑا جرم تھا تو اس سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ وہ آپ کی رویت حلال کمیٹی کے جو ہے وہ چیئرمین رہے ہیں اور ان کے حکم نامے پہ آپ عیدیں کرتے رہیں تو اگر ہماری ملاقات کرنے سے جو ہے وہ ہمارا منج خراب ہو گیا ہے مفتی منیب و رمان صاحب سے ملاقات کر کے کہ آپ کے نظر میں وہ بٹی عالم دین تھے اور آپ نے ہمارے فوٹو کے اوپر جو ہے وہ لکیریں لگا لگا کے جو ہے وہ وائرل کیا ہے کانٹیں مار مار کے ہمارے فوٹو کے اوپر جو ہے وائرل کیا ہے کہ یہ بندہ الادیس نہیں یہ حافظ زبیر کیونکہ یہ مفتی منیب و رمان صاحب سے ملایا ہے مفتی تاکی عثمانی صاحب سے ملایا ہے مفتی تارک مسعود صاحب سے ملایا ہے حالانکہ مفتی تارک مسعود صاحب کو تو خود جماعت الدعویٰ والوں نے جو ہے وہ اپنے ہاں مدعو کیا ہے اور بالکل ٹھیک کیا ہے یہی ہونا چاہیے محتدل علماء کو جو ہے وہ اپنے ہاں مدعو کریں یہی اہل ادیس کا منع جائے یہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ سے تو آپ جو عیدیں کرتے رہے ہیں مفتی منیب و رمان صاحب کے جو ہے سٹیٹ آرڈر کی اوپر تو ایک بٹی کے حکم کی اوپر عید ہو سکتی ہے کیا آپ کا منع جو خراب نہیں ہوا ٹھیک ہے تو بس ایسی ہے کوئی بنیاد ہے نہیں بیسلس سی بنیاد جو ہے وہ لے کے آگے ہیں خامخا جو ہے بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا ہر مسلک میں ہر طرح کے علماء ہوتے ہیں جیسے بریلوی علماء میں دیکھیں ڈاکٹر سلمان مصبعی صاحب ہیں آپ ان کو سنیں گے تو بندے کے اندر رکت ہے آپ کو آجزی نظر آئے گی ان کے ساری نظر آئے گی اسلائی موائز ہیں ان کو پروموٹ کریں پریلیوں کو کہیں کہ یہ معتدل علماء ہیں آپ کے مسلکے ان کو سنا کریں دوسری طرف ایک وہ حضرت ہے بلا ہے بلاوڑا شریف والی بلا ٹھیک ہے حضرت شف شف ان کو تو ان کے اپنے مسلک والے جوتیں مار رہے ہیں یہ ہے کہ ہر مسلک میں سارے لوگوں کو ایک جو ہے وہ لائن میں رکھنا یہ یہ ٹھیک نہیں ہے اب مفتی سرفراز نعیمی صاحب میں خود گیا ہوں ان کے یہاں جامعہ نعیمہ جامعہ نعیمی اللہور میں بہت سادہ زندگی ہے اور بریلویوں میں دیکھیں اتنا پیسہ ہے ان کے ایسی پیری مریدی ہے کہ اگر ایک بریلوی عالم دین چاہے تو بہت تھاٹ بارڈ کی زندگی گزار سکتا ہے بہت تھاٹ بارڈ کی زندگی گزار سکتا ہے مولانا سرفراز نعیمی صاحب ان کے اندر آپ کو وہ نظر نہیں آتا ایک ویسپا انہوں نے رکھی ہوئی تھی گاڑی بھی نہیں تھی ویسپا موٹسائیکل تھی اور ان کے بیٹھک میں میں جا کے بیٹھا ہوں یقین مانے جو صوفے تھے اتنے پھٹے پرانے تھے ٹھیک ہے کہ ہمارے گھر میں اس سے بہتر نشستیں موجود ہیں تو ایک عالمی دین نے دنیا سے نہیں کم آیا اس کی قدر کریں یار قدر کریں ٹھیک ہے یہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو کیا ہے باقی ٹھیک ہے کچھ بیداد کے معاملے میں اس کو غلطی لگی ہے تو ہم نے اس کی غلطی واضح کی ہے ہم نے کی ہے عقیدہ اور منج کے نام سے ہماری سیریز دیکھیں ہم نے اس کی غلطی واضح کی ہے اختلاف کی ہے سلیکے کے ساتھ کی ہے آپ کہتے ہیں بس وحشی بن کے جو ہے وہ اختلاف کرو دوسروں کے پر فتوے لگاؤ بھئی کیوں ہمارے یہ منج نہیں ہے نہ یہ اقابر الادیس علماء کا منجتہ اختلاف ہم کرتے ہیں سلیکے کے ساتھ آداب کے ساتھ احترام کے ساتھ وحشی وحشیوں کے ساتھ جا کے لڑیں غیر محذب غیر محذبوں کے ساتھ جا کے لڑیں ٹھیک ہے علمینٹ والے علمینٹ والوں کو فالو کریں ٹھیک ہے اور محذب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے اور محذب لوگ کم ہی ہوتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہمیشہ وہ غیر محذب لوگوں کی اکثریت رہی ہے خیر بارال تو مولانا دعود غزنوی کیا کہہ رہے ہیں مفتی محمد حسن صاحب کے حوالے سے دیکھیں اس واقعے میں کہ مفتی صاحب آپریشن میں ان کی ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ ہوا تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی میں ٹیکہ نہیں لگواؤں گا بھیہوشی کا آپریشن کے دوران انہوں نے ٹیکہ لگوانے سے انکار کر دیا اور ڈاکٹروں سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں گا اور وہ کام یہ تھا کہ مفتی صاحب اس وقت اللہ کی یاد میں محو ہو گئے تھے ذکر کر رہے تھے مفتی محمد حسن صاحب کی ٹانگ کاٹی گئی انہیں سیزیاں نہیں لیا انہوں نے ذکر میں اس طرح سے محو ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی ٹانگ کاٹی گئی کمال ہے یار کمال ہے ٹیک ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بٹی آدمی سے جہاں وہ ربط و تعلق کیوں دوسرا جہاں مفتی صاحب نے بتایا کہ آپریشن کی رات بھی ان کی نماز تحجد فوت نہیں ہوئی تو مولانا دعوت غزنبی یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے آپریشن کی رات بھی جس رات ان کی ٹانگ کاٹی گئی ان کی تحجد فوت نہیں ہوئی یار آپ کی تو جہاں وہ جماعت روزانہ فوت ہو جاتی ہے آپ کی تو جماعت روزانہ فوت ہو جاتی ہے اور آپ اس شخص کی اوپر تنقید کر رہے ہو صرف اس لیے کہ وہ آپ کے مسلک کا نہیں ہیں دیکھیں غلطی لگ سکتی ہے غلطی لگ سکتی ہے لوگوں کے معاملے میں اس طرح سے فیصلے نہ کریں اس طرح سے فیصلے نہ کریں اتنی جلدی فیصلے نہ کریں پھر دیکھیں بریلوی علماء کے ساتھ مولانا سید ابو الحسنات مرحوم مولانا سید ابو الحسنات مرحوم رحمہ اللہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے مسلکی تاثبات سے ان کا دل صاف تھا تحریک ختم نبوت کے زمانے میں مولانا کی وساطت سے ان کو کسی حد تک قریب سے دیکھنے کا موقع ملا نماز کا وقت آتا تو مولانا ان سے امامت کے لئے اسرار کرتے اور وہ مولانا سے ٹھیک ہے مولانا دعود غزنوی بریلوی عالم دین سے کہتے تھے کہ آپ امامت کروائیں بریلوی عالم دین مولانا سے کہتے تھے اہل عدیس عالم دین سے کہ آپ امامت کروائیں اور ہم یہ حسن سلوک چاہتے ہیں یہ حسن سلوک چاہتے ہیں اختلاف تھا دونوں میں دونوں میں اختلاف تھا اور اختلاف کا اظہار بھی وہ کرتے ہوں گے یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنا مسلک اپنا قیدہ چھوڑ دیا تھا کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا دونوں نے نہیں چھوڑا تھا لیکن یہ ہے کہ بڑے مقاسد کی خاطر انہوں نے مل جل کے جد و جہد کی جیسے کہ ختم نبوت کی تحریک کے لئے اور اس میں جو ہے وہ وسط قلبی کا مظاہرہ کیا ہر ایک نے دوسری کو امامت کے لئے آگے بڑھایا پھر مولانا دعود غزنوی علیہ الرحمہ کے مولانا مدودی علیہ الرحمہ کے ساتھ کیسے تعلقات تھے تو مولانا دعود غزنوی مولانا عبالعالی مدودی کا احترام کرتے تھے اور مجموعی اعتبار سے ان کی خدمات کو سراحتے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے خود مولانا مدودی بھی مشترکہ اسلامی معاملات میں ان سے مشورہ کرتے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے مولانا مدودی ان سے مشورہ کرتے تھے اور مولانا دعود غزنوی مولانا مدودی سے دیکھیں ہم نے بھی اختلاف کیا ہے جہاں آپ کو اختلاف ہے ہمیں بھی اختلاف ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مولانا مدودی کو جوتے مارنا شروع کر دیں ایک مدودی سو یہودی مازاللہ سمم مازاللہ کسی بھی مسئلک کے عالم دین کے اوپر اس قسم کے لانتان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ درست نہیں ہے یہ ہمارے اقابر الہدیس علماء کا منج نہیں ہے آپ اختلاف کریں سلی کے کے ساتھ عدب کے ساتھ ٹھیک ہے کسی کو بھی عبت نہ بنائیں ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ کی تقریر میں آپ کی تحریر میں یہ جملہ سخت آ گیا تو ہم اس کو ایڈٹ کر دیتے ہیں بقاعدہ اس پر معذرت بھی کرتے ہیں اولین تو ہم کوشش کرتے ہیں آئی نہیں لیکن کبھی کبار کسی کو اگر کوئی لگتا ہے کہ یہ ایک جملہ یہ ایک لفظ آ گیا ہے حافظ صاحب اس کو بھی نکال لیں میں بقاعدہ کہتا ہوں یار اگلے ایڈیشن میں آپ دیکھو کہ بلکل نکل جائے گا کیونکہ ہمارا تو یہ منج نہیں ہے پھر 1962 میں حج کی موقع پہ شاہ سعود مرہوم نے مدینہ یونیورسٹی کے زیر ترتیب نساب اور ضروری امور میں مشوروں کے لیے مختلف مالک کے اہل علم کو دعوت دی جس میں پاکستان سے ملانہ دعود غزنبی اور ملانہ ابالعالہ مدودی کو دعوت شرکت دی گئے اب آپ دیکھیں کہ مدینہ یونیورسٹی کا نساب ترتیب دیا جا رہا ہے مدینہ یونیورسٹی کا جہاں سے سلفی علماء کی کھیپ تیار ہو رہی ہے دیانی دین کی کھیپ تیار ہو رہی ہے نساب ترتیب دینے والوں میں دو علماء پورے پاکستان سے بلائے گئے ایک ملانہ دعود غزنبی اور دوسرے ملانہ مدودی نہیں کرتے کسی مسئلک والوں کو بھی ہم نہیں کہتے کہ یار آپ اپنا عقیدہ جو ہے نا وہ کیوں بیان کر رہے ہیں یا اختلاف دوسروں سے کیوں کہ آپ اختلاف کریں لیکن سلیکے کے ساتھ کریں اور دوسرے کا موقف سمجھنے کی کوشش کریں یہ بھی یہ بھی ہے دوسرے کا موقف بھی سمجھنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے آپ غلطی پہ ہوں یہ بھی ہم کہتے ہیں تو مولانا ابوالعالہ مودودی جو ہیں وہ مدینہ یونیورسٹی کا نساب ترتیب دینے والوں میں سے ہیں تو شاہ سعود کی اوپر جو ہے وہ بٹی ہونے کا فتوہ لگائیں شاہ سعود کی اوپر لگائیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بڑھوں کا یہ کردار نہیں تھا پھر ایک اور واقعہ جس کی طرف مولانا عساق بھٹینی جو ہے وہ اشارہ کیا ہے یہ واقعہ جو ہے وہ ون سکسٹی پیج پہ کہ پیر صاحب نے مسنت خالی کر دی ٹھیک ہے تو یہ مولانا زفر علی خان یہ سیالکوٹ کے دورے پر گئے اور ان کے ساتھ مولانا دعود غزنوی بھی تھے تو اب ہوا کیا ہے کہ مولانا دعود غزنوی نے کہا کہ بھئی ہم سیالکوٹ میں آئے ہیں مولانا زفر علی خان صاحب سے تو یہاں پہ ایک بڑے بریلوی عالم دین ہے پھر جماعت علی شاہ ان سے ہم ملاقات کر کے جاتے ہیں تو مولانا زفر علی خان صاحب نے کہا کہ بھئی سیاست میں وہ ہمارے شدید مخالف ہیں ہم نے تو اپنے جو ہے وہ زمیدار اخبار میں ان کے خلاف بڑے نظمیں اور مضامین لکھیں تو ہم نہیں جاتے ایسی یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے بیستی نہ کر دیں تو مولانا دعود غزنوی نے کہا کوئی بات نہیں وہ ہمارے مخالف ہیں پھر بھی ہمیں جانا چاہیے تو بالاخر یہ دونوں حضرات مولانا زفر علی خان اور مولانا دعود غزنوی پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مکان پہ پہنچ گئے تو انہوں نے جو ہے وہ فوراں اندر بلوا لیا اور مسند خالی کر دی اور مولانا دعود غزنوی سے کہا پیر جماعت علی شاہ علی رحمہ نے کہ آپ سید ہیں بہت بڑے علمی اور مجاہد خانزان سے تعلق رکھتے ہیں خود بھی عالم ہیں اور نیک کام کے لیے نکلیں ہیں ہمارے معزز مہمان ہیں اس مسند پر آپ ہی تشریف رکھیں تو مولانا دعود غزنوی کہتے ہیں میں نے معذرت کی لیکن وہ نہ مانے آخر ان کے اسرار پر میں بیٹھ گیا اور مولانا زفر علی خان کو بھی انہوں نے میرے برابر بٹھایا حالانکہ مولانا زفر علی خان صاحب ان بریلوی جو عالم دین تھے ان کے خلاف نظمیں بھی شائع کر چکے تھے لیکن انہوں نے بھی ان کو اپنی مسند پر بٹھایا پھر وہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے مسند فوراں چھوڑ دی کہ تعمیل ارشاد ہو گئی ہے پھر مولانا نے بتایا کہ جب تک ہم بیٹھے رہے وہ اپنی مسند پر نہیں بیٹھے ہمارے برابر بیٹھے رہے پانی پلایا کھانا کھلایا رات رہنے پر اسرار کیا اور بہت اچھی طرح سے پیش آئے تو دیکھیں یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملے انٹریکشن کریں ان کی طرف جائیں اور بڑے مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں مولانا دعوت غزنوی نے کتنے بڑے مقاصد حاصل کی اپنے سوشل انٹریکشن سے اور وہ بڑا مقصد کیا تھا کہ ریاستی سطح پہ دین غالب ہو جائے ریاستی سطح پہ اسلامائزیشن آف لاس جسے کہتے ہیں قوانین کو اسلامی آنے کا جو عمل ہے مختلف مقاطب فکر کہ اہل عدیس تو کچھ بھی نہیں ہے بھئی مٹھی بھر ہیں پورے پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو وہ کیا یہاں ریاست میں اسلام کا نظام لانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں تو اگر دینی طبقات اہزہ دینی طبقہ مل جل کے جد و جہد نہیں کریں گے یہ سارے سٹیک ہولڈرز مل کے تو پھر لبرلز جو ہے وہ غالب آ جائیں گے اور ملانہ حنیف ندوی نے اس پر لکھا ہے علیہ الرحمہ وہ ہم بعد میں دکھائیں گے ایک علیدہ اپیسوڈ میں کہ لبرلز غالب آ گئے پھر تو دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا وہ جو ویسٹ میں مغرب میں ہوا ہے کہ آج مذہب نظر ہی نہیں آتا بلکل اس کا صفایہ ہو گیا چرچس جو ہے وہ بک رہے ہیں مساجد کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں اور جو باقی ہیں وہاں بھی ہفتے ہفتے میں ایک دن مطلب اتوار والے دن وہاں جا کے وہ گھنٹیاں بجا کے واپس آ جاتے ہیں وہ بھی چند مادودے لوگ باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرسٹینیٹی کیا عیسائیت کیا ہے تو یہ آل تمہارا ہو جانا ہے کہ اگر یہ سیکولر طب کا غالب آ گیا تو مل جل کے جدوجہد کرنی پڑے گی تو بائیس نکات جو تمام متفقہ علماء نے تیہ کیے تھے اصل میں انیس سو اکی آون میں یہ تحریک چلی تھی کہ ہمارا جو نظام ہے وہ اسلامی نظام ہونا چاہیے ریاست کا آئین جو ہے وہ اسلامی آئین ہونا چاہیے یہاں کا قانون اسلامی قانون ہونا چاہیے تو اب اس پہ حکومتی جو ہے وہ جو عہد دیران ہوتے تھے طبقہ تھا ان کا عمومن اتراد یہ ہوتا تھا کس کا اسلام شیعہ کا بریلویوں کا دیوبندیوں کا اہل ادیسوں کا پہلے آپس میں تیہ تو کر لو تو تمام مقاطب فکر کے علماء پھر بیٹھے تمام سکول آف تھاٹ کے تو انہوں نے کہا کہ یہ بائیس نکات ہیں بس ہم سب کے متفقہ نکات ہیں تو مولانا دعود غزنوی نے جس اجلاس میں یہ ہونا تھا سید سلمان ندوی کے زیر صدارت تمام مقاطب فکر کے علماء کا یہ اجلاس ہونا تھا جس میں بائیس نکات پاس ہونے تھے اس سے پہلے مولانا دعود غزنوی نے حکمت کے تحت اپنے گھر پہ کراچی میں ایک اجلاس بلوایا تھا جس میں تمام مسلک کے بڑے بڑے علماء کو بلوایا اور ان میں شیعہ علماء میں سے جو ہے وہ مفتی جعفر حسین صاحب آئے تھے ٹھیک ہے تو مطلب اجلاس کے نکات سے آٹھ دس روز پیش تر مولانا سید دعود غزنوی نے تمام مسالے کے فکر کے چند علماء و زعاماء کو اپنے مکان پر تشریف لانے کی دعوت دی تھی وہ چاہتے تھے کہ کراچی کے اجلاس میں جن مسائل پر بحث کرنا مقصود ہے ان پر غور کر لیا جائے تاکہ جلاس میں کسی واضح نتیجے پر پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے مولانا دعود غزنوی کی دعوت پر جو حضرت تشریف لائے ان میں معروف شیعہ علم و مشتہد مفتی جعفر حسین بھی شامل تھے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اہل تشریعوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور لبرالزم اور سیکولورزم کے خلاف وہ ایک مقدمہ لڑا اور اسی طرح ختم نبوت کی تحریک کا مقدمہ لڑا گیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیہتر کے آئین میں جو آپ کو اسلامی دفعات نظر آ رہی ہے اسلامیک آرٹیکلز وہ سب جو ہے وہ ایک مشترکہ جد و جہد ہے صرف ایک مسلک کی تو نہیں ہے یہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اقابر تھے ان کا کیا طرز عمل تھا بس اب لیکچر ہمارا تھوڑا لمبا ہو رہا ہے ویسے تو مولانا دعود غزنوی کے بہت واقعات ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھیں جو مولانا دعود غزنوی کے اوپر ان کے بیٹے نے مرتب کی ہے دوسرا بزمِ ارجمندہ میں جو لکھا ہے خاص اور پہ مولانا عیسیٰک بھٹی صاحب نے ان کی کتاب ہے اس کو ضرور پڑھیں یہ دونوں کتابیں آپ کو کتاب و سنت ویب سائٹ سے مل جائیں گی تو اپنے بڑے اقابر کو ضرور پڑھیں میں اہل عدیس نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا یہ جو آج کل کے آپ کے نوجوان اور ینگ قسم کے جوش اور جذبے والے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بھی اعتدال اور ٹھراؤ آئے گا کچھ میں آئے گا ضرور ہی نہیں سب میں آئے لیکن یہ ہے کہ آپ بڑے اور اقابر علماء جن کی زندگیاں بسر ہوئی ہیں ان کو آپ پڑھیں اور ان کو آپ اپنا لئے اپنا عصوہ اور مشہلِ راہ بنائیں تو یہ دیکھیں مولانا دعود غزنوی کیا کہہ رہے ہیں ون تھرٹی ایٹ پیج وہی کتاب ہے دعود غزنوی کی اوپر جو ان کے بیٹے نے مرتب کیے کہ علماء کرام کی جو تکریم تھی نا تو مولانا کی بیشتر خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ علماء کرام کی بڑی تکریم کرتے اور ان کا نام عدب و احترام سے لیتے تھے الاتسام میں اختلافی اور مسلکی مضامین کی اشاعت کے سسلے میں تاقید فرماتے کہ اسلوب تحریر مصبت ہونا چاہیے کہ کسی کی مخالفت خدمت دین نہیں ہیں دوسرے مسلک کے علماء کی مخالفت بھی خدمت دین نہیں ہے بس اپنی رائے بیان کرو کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ نہ اچھالو یہ مولانا دعود غزنوی کہتے تھے الاتسام اس وقت کا جو ہے وہ اہل ادیس جو تحریک تھی اہل ادیس جماعت کا جو ہے وہ ترجمان رسالہ تھا آج بھی آپ کو اس کے شمارے مل جائیں گے تو یہ مولانا دعود غزنوی کی جو ہے وہ تاقید تھی تو کیا کہتے تھے کہ اگر کسی صاحب علم کی فکری رجحانات سے عدم اتفاق کا اظہار ضروری ہو یعنی آپ کو ان سے اتفاق نہیں ہے کسی صاحب علم سے تو اس کا نام عزت و اترام سے لیا جائے اس کی ذات کو حدف تنقید نہ بنایا جائے بلکہ دائرہ بحث فقط اصل مسئلے تک محدود رکھا جائے یہ تھا مولانا کا انداز کہ دوسرے مسلک کے علماء کی بھی ذات پر کیچڑنی اچھالنا اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اپنے اہل ادیسوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ہی علماء کے خلاف جیسے میری تصویروں کے اوپر کانٹے لگا لگا کے وائرل کرتے ہیں کہ یہ اہل ادیس نہیں ہے اور یہ اور وہ یعنی دوسرے مسلک تو کیا اپنے مسلک کے علماء کے ساتھ یہ کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم معتدل مزاج ہیں ہمارے اندر وہ تندخوی نہیں ہے ہمارے اندر وہ سختی نہیں ہے ہم سلیکے کے ساتھ تہذیب کے ساتھ اختلاف کرنے کی بات کرتے ہیں صرف اس جرم کی پاداش میں ہمارے جو ہے وہ تصویروں کو پر کانٹے لگا لگا کے جو ہے وہ انہیں وائرل کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اہل ادیس نہیں ہے اور ساتھ میں گالیاں بکی جاتی ہیں میرے پاس تو سکرین شارٹس ہیں سکرین شارٹس ہیں گالیاں بکی جاتی ہیں ایسی ایسی کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا اور یہ سب یہ تھرڈ کلاس جو ہے نام نیاد اہل ادیس طبقہ کر رہا ہے اور ان کے علماء کی تعلیمات دیکھیں کہ وہ دوسرے مسئلہ کے علماء کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ شیخ ابن عربی تک کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں مولانا مدودی کے ساتھ ان کا کیا ربط و تعلق ہے مفتی محمد حسن کے ساتھ جو دیوبندی عالمی دین ہے چوٹی کے عالمی دین ہے ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے احمد علی لہوری کے ساتھ جو چوٹی کے سوفی ہیں وقت کے ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے جو چوٹی کے اس وقت کے بریلوی عالمی دین ہے ابو الحسنات اور پیر جماعت علی شاہ ان کے ساتھ ان کے کیا تعلق ہے یہ دیکھیں اپنے اقابر علماء کو دیکھیں ٹھیک ہے ان کے اس روئے سے اس حسن اخلاق سے جو ہے وہ اہل ادیسیت پھیلی ہے صحیح بات ہے تقریروں سے اہل ادیسیت نہیں پھیلے گی اسلام بھی تقریروں سے نہیں پھیلا اس نے کردار سے اس نے اخلاق سے پھیلا ہے بس اپنے اندر اخلاق پیدا کریں ورنہ تو ہمارے دوست ابو بکر قدوسی صاحب کا ایک جملہ مجھے بہت یاد آتا ہے انہوں نے فیس بک پہ ایک پوست لگائی تھی اس کا حوالہ میں نے اپنی ایک کتاب میں بھی دی ہے جو میں نے عقیدہ اور منج کے نام سے لکھی ہے مقالات عقیدہ اور منج میری کتاب ہے وہ ضرور دیکھیں میری ویب سائٹ پہ ہے ڈاکٹر آفیز محمد زبید ڈاٹ کام کے نام سے میری ویب سائٹ ہے وہاں تصانیف کی سیکشن میں جائیں گے میری کتابیں ہیں وہاں مقالات عقیدہ اور منج پہ ہم نے اہل ادیس علماء کے جو اکابر علماء ہیں ان کے منج پہ تفصیل سے گفتگو کیا حوالے دی ہیں کوٹیشنز دی ہیں اکتباسات دی ہیں تو ملانہ ابو بکر قدوسی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پہلے اہل ادیس دعوت سے پھیل رہے تھے جب ہمارے عقابر یہ بڑے علماء تھے ان کے حسن اخلاق سے اہل ادیسیت پھیل لی تھی اب تو بس نسلن پھیل رہے ہیں دعوت اور تبلیغ سے کہاں پھیل رہے ہیں دعوت اور تبلیغ جو کر رہے ہیں وہ تو اہل ادیسوں سے نکال رہے ہیں وہ اہل ادیس بنانی رہے ہیں وہ تو یہ سوچنے کے شاید زیادہ ہو گئے ہیں آپ نکالنے کی ضرورت ہے اور ہر مسلک میں یہی طرز عمل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو معتدل لوگ ہیں ہر مسلک کے واپس میں ربط و تعلق کو بڑھائیں تاکہ یہ فرقہ واریت والے جو لوگ ہیں انتشار پھیلانے والے افتراک پھیلانے والے ان کو پیچھے کیا جائے اور اتحاد کی بات کرنے والے وہ لوگ آگئے ہیں وہ لوگ آگئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے میں نے دیکھا ہے بریلوی ہیں دیوبندی ہیں ایون کے شیعہ ہیں کہتے ہیں ڈاکس آپ آپ ہمارے استاز ہیں ہم آپ کو سنتے ہیں اور آپ کا جو لبو لہجہ ہے ماشاءاللہ سے اور آپ کا جو اندازہ گفتگو ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں ہمیں بہت ساری باتوں میں آپ سے اختلاف بھی ہوگا لیکن ہم آپ کی جو ہے وہ طرز گفتگو اور اسلوب تحریر کی جو ہے وہ ہم آپ کے جو ہے وہ تحسین کرتے ہیں ہم اس کو پسند کرتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا استاز بھی کہتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے منج اختیار کیا ہے تو اس کے اثرات بھی ہیں اس کے اثرات بھی ہیں دیکھیں مفتی تارک مسعود صاحب جو ہے ان کو اہل عدیس بھی سنتے ہیں اہل عدیس بھی سنتے ہیں اسی طرح سے کچھ بریلوی جو ہے وہ عالم دین آپ کو ملیں گے ایسے جو اسلائی بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں ان کو دوسرے مکتبہ فکر کے علماء بھی سنتے ہیں تو آپ اگر اچھا بولیں گے اسلائی بولیں گے تو سب آپ کو سنیں گے کیونکہ آپ امت کی لیول پر گفتگو کر رہے ہیں جب آپ فرقے کے ریپریزنٹیٹیو بن کے گفتگو کریں گے دوسروں کو اسلام سے باہر کرتے ہیں تو صرف آپ کے فرقے کے لوگ ہی سنیں گے اور اس سے افتراک و انتشار بڑھے گا اور ہم اس کے دائی نہیں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہیں گے سنیں گے ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ سے نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم ایک نئے عالمی دین کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایل ادیس عالمی دین کے منچ کے ساتھ اور کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ